حضرت نو علیہ السلام ان کرین غرق ہو جائیں گے بات جب علاقے میں پھیلیں تو ایک مائی تک بات پہنچیں جس نے نوک کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے جب اسے اطلاع بینے کہ نوک کشتی بنا رہے ہیں علیہ السلام وہ بھی اپنی گچھڑی اٹھا کے پہنچ گئی کہا یا نبی اللہ سنایا کشتی بنا رہے ہو آپ کے ماننے والے اس میں سوال ہو جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ چڑھوں گا آپ نے کہا چھڑی کہ جب کشتی بنے گی تو تو ہمارے ساتھ جائیں گے مائی کشتی لگ کے بیٹھ گئی اب لگنیاں کٹ رہی ہیں جوڑ رہی ہیں شام ہوئی نا تو اس نے کہا کہ چلو کل آتے ہیں کل پھر آئی پھر سارا دن پہچی رہی پھر کہا لیں کہ یا نبی اللہ بھی نہیں بنی آپ نے کہا نہیں تی چار دن ابھی سرا گزرے تو چوتھے پانچویں دن حضرت نو علیہ السلام نے کہا مائی تو اب اپنی جھوٹی میں رہنا جب کشتی بنے گی نا تو میں تجھے بلوال ہوں گا روز آتی ہے اتنی تقریف کرتی ہے اتنے دور سے گھٹڑی اٹھا کے آتی ہے اب جب بنے گی نا میں تجھے بلوال ہوں گا اب اس امید پر نا اپنے اپنے کام میں لگے اپنی چھوٹنی بھی بزنگ ہو گئی کچھ عرصہ گزرا بارش برسی پانی چڑا کشتی گئی اوپر حضرت نو علیہ السلام کو یادی نہ رہا ہے چالیس دن تک یہ توفان رہا روایات میں موجود ہے کہ یکم ذرحات سے لے کر دس محرم تک چالیس دن یہ رہا توفان چالیس دن جب توفان اترا کشتی نیچے لگی کچھ دن گزرے ایک دن حضرت نویوں کے دن میں نیان ہے چالیس دن بستی کا ہاتھ ہو دیکھیں کہ بستی میں ہوا کیا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پانی نے تو کسی کیلے کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا وہ تو سرافوں میں بھی چلا جاتا ہے ہر پر ویرانی ویرانی ہے بربادی بربادی ہے سب کچھ تباہ ہے جب روٹنے لگے شام پڑ رہی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑی میں چراب جل رہا ہے چھوپڑی میں چراب جل رہا ہے جب آپ واپس آئے حیران ہوئے کہ اس ویرانے میں یہ سرام چھوپڑی اور جلتا چراب آپ جب پاس رہے اس مائی سے پوچھا مائی کا ماجرہ ہے یہ کیا معاملہ ہے تجھے نہیں پتا چلا تنفان کا نوہر کے نہیں ہوئی اس نے کہا نا حضرت نوچ چوئی پہنچے نا تو اس نے دیکھتے کہا یا نبی اللہ کشتی بڑھ گئی چلے کشتی بڑھ گئی چلے حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا مائی تجھے نہیں پتا چلا کہ توقان آکے چلا بھی ہے تو ان نے کہا نہیں حضرت یہ بھی چھوٹی چھوٹی بارش ہوئی اس کا مجھے پتا ہے اس کے بعد تو پتن نہیں پیری جھوپڑی تھی یہ چراب تھا اور نہیں تھی آپ نے کہا بس آپ اس سے کیا پوچھیں پوچھنا دوسرے ہے نا وہ اس دوسران میں بھی بچاتا ہے اپنے رمضے میں باتے ہوئے یہ کیا معاملہ ہے کہ سب کو طوار کر دیا اور یہ جوپی جواب آیا موسیٰ تو بھول گیا تھا تیرے وعدے کا پاس رکھنا تو ہمارا کام ہا ہے تیرے وعدے کی لاج رکھنا تو ہمارا کام ہا ہے